ہائے وری ون سواگت کرتا ہوں میٹا موفسس میں اور اگر آپ سینونمز یا انٹونمز کو یاد کرنے کے لئے جوج رہے ہیں تو سب سے بڑی اپ پلیٹ فارم ہے میٹا موفسس اور میں آپ کو یاد کراؤں گا سینونمز یا انٹونمز اور چاہے کسی بھی طریقے کی وکیبلری ہو یا پھر کوئی بھی طریقے کا ون ورس سبسٹیوشن ہو اگر آپ سوستیں کہ یہ میمرائز نہیں کر سکتا ہوں میں تو ہم اسے کرائیں گے اور وہ وہاں پر آپ کو ملیں گے بھی اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے ٹھیک ایلٹی کے اگزام سے پہلے رات کو ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں سے ہو بہو وہی شبد وہاں پر آ گئے تھے اور ٹھیک ویسے ہی کئی question 5-6 question تو سیدھے سیدھے اس میں آ گئے تھے تو اگر آپ کو ہے فیت میٹا موفسس کی ایکسپارٹیس پہ تو چلیے شروع کرتے ہیں کچھ سینونمز جس میں سے آپ کو پکا کچھ نہ کچھ ملنے والا ہے اس اگزام میں اور یقین مانئے اس سمیں آپ بہت خوش ہوں گے جب آپ کے پریکٹس کے ہوئے یہ شبد آپ کے سامنے وہیں پر پیپر پر اپیئر ہوں گے تو چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں کہ صرف پانچ شبد لیں گے سینونمز کے زیادہ بڑی ویڈیو نہیں ہوگی اور ان شبدوں میں میں آپ کو یاد بھی کراؤں گا کچھ شبدوں کو سیدھے سیدھے اور کچھ کو نیمونکس کے جریعے تو پہلا شبد کون سا ہے تو پہلا شبد میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ایک می جس کی spelling ہے اے سی ایمی ایک می ایک میک امپورٹنٹ ورڈ ہے بہت چھوٹے ورڈز میں بھی کچھ امپورٹنٹ ورڈ ہوتے ہیں انہی میں ایک ایک می ہے تو کئی شبد بہت چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بڑے تو چھوٹے شبدوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ورڈ ہے ایک می اور ایک می جو ہے ہم کہتے ہیں کسی بھی جو ہے highest point کو یا جیسے کوئی peak ہے highest تو ہم کہیں گے اگر چوٹی کا جو point ہے سب سے highest اسے کہیں گے ایک میں تو کوئی بھی جو ہے جب کسی بھی highest point پہ ہوتا ہے تو اسے ایک میں کہتے ہیں اور اس کے synonyms بڑے پیار ہیں جیسے apex بھی اس کا synonym ہے جو آرام سے آپ use کر سکتے ہیں apex اور آپ zenith اس کے لئے use کرتے ہیں zenith بھی چھوٹے شبدوں میں بہت important word ہے z-e-n-i-t-h سو آپ یہ اس طریقے سے peak point کے لئے کیسے اس کو use کر سکتے ہیں he is in the acme of his career he is in the zenith of his career he is in the apex of his career تو اس طریقے سے use ہو سکتا ہے چھوٹا word اچھا word اور very important word میری اور سے دوسرا word میں جو لے کے آیا ہوں آپ کے لئے وہ ہے a-d-m-o-n-i-s-h admonish admonish word important ہے اس لئے اور ہے بہت common word ہم لوگ روج اس common word کو use کرتے ہیں اگر ہمیں کسی کو کوئی بھی کسی بھی طریقے کی warning دینی ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ warning ہر طریقے سے ہماری life میں موجود ہے ہر گھر میں مائیں جو ہے روج ہی اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ warning دیتی ہے دنگ سے بیٹ نہیں تو تیرے teacher سے شکیت کر دوں گی ٹھیک ہے homework صحیح سے کرو روج نہیں تو تمہاری کل complain کریں گے principle سے these all are kind of warning ٹھیک ہے اگر تم نے صحیح سے کام نہیں کیا تو آنے والے برڈے میں یہ والا گفت نہیں دلائیں گے these all are warnings simple and very loveable warnings جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں کئی بار warnings کا اس کو بہت زیادہ گہرا ہو جاتا ہے کئی بار بہت dangerous warnings بھی ہوتی ہیں when it comes to you know matter of some person's life saving or you know risk of life these warnings are very serious warnings لیکن admonish warning ایک بہت اچھا synonym ہے کسی کو warn کرنا ہے تو آپ admonish بھی use کر سکتے جیسے I warned him of this danger تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ I admonished him of this danger تو warn کا سیدھے سیدھے synonym ہے admonish اب چلتے تیسرے word میں تیسرا word بھی important ہے یہ word آپ کو لوں گا اور یقین معنی ان words کو آپ compile کرے گا اور دیکھے گا کہ یہ word کس طریقے سے موجود ہوں گے کسی بھی پیپر چاہے وہ کسی بھی category کا ڈی 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 و ڈی 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 کہیں گے جیسے اب آپ جانتے ہیں کہ شبد کا ایک ہوتا شابدکرت literal meaning اور ایک ہوتا symbolical metaphorical meaning تو ہم دونوں طریقے سے use کر سکتے ہیں جیسے اگر میں سیدھے سیدھے کہوں he has accumulated a lot of wealth سیدھے سیدھے یہ ہو جائے اب میں اس کو تھوڑا metaphorical sense میں کہوں تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں he has accumulated a lot of wisdom تو یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں he has accumulated a lot of experience he has accumulated a lot of friends تو سیدھے سیدھے یا metaphorical way سے دونوں طریقے سے اسے use کیا سکتا ہے تو accumulate کا مطلب ہے to collect یا to gather آپ کسی بھی sense میں سے use کر سکتے ہیں آپ کے لئے میں نے بتایا ایک میں اس کے لئے میں نے بتایا ایڈمونش اس کے لئے میں نے بتایا ایڈمونش اور ایک بڑ جو میں نیا لے کے آ رہا ہوں وہ ہے آپ کے لئے agrarian 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 جو literature کے بدھارتیوں نے پتا ہوگا کہ جب new criticism کے ہم بات کرتے ہیں تو it started actually it has its roots in agrarian society also agrarian society کیا تھی اور کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ this country has an agrarian economy تو agrarian is directly related to land agriculture آپ نے سنا ہوگا تو agriculture بھی کہا ہے خیتوں سے سمبندیت fields سمبندیت لینڈ سے سمبندیت تو agrarian جیسی آتا ہے تو ہم direct fields کی بات کرتے ہیں lands کی باتیں کرتے ہیں agriculture کی بات کرتے ہیں تو when you talk of relating to some field تو آپ کہتے ہیں pertaining pertaining to lands تو اگر fields خیتوں سے related کوئی چیز ہے تو agrarian ہے یا پھر کرشی سے سمبندیت agriculture سے سمبندیت ہے تو it is called agrarian تو اس میں کوئی confusion کی بات نہیں اس direct pronunciation سے بھی hint ہمیں مل رہا ہے اب ایک کو ہم کرتے ہیں nemonics سے بہت important word ہے annihilate a-n-n-i-h-i-l-a-t-e annihilate اس کے لئے میں آپ کو nemonics کی ایک کہانی پہ لے چلتا ہوں اور پھر ہم یہ ویڈیو کو end کریں گے ایک لڑکی ہے میں نے annihilate کو تین شبدوں میں توڑ دیا any پھر cutting کی ہے he and late annihilate مالیہ any class 7 تیارت کی ایک لڑکی اور project پہ کام کر رہی ہے کیونکہ اس کو project ملا تھا summer vacation میں اور اس نے جو ہے وہ project complete نہیں کیا جنرلی بچے یہی کرتے ہیں last day کرتے ہیں second last day تو وہ آج کرنے بیٹھی ہیں ان کا ایک چھوٹا سا پپی ہے وہ بھی پاس میں بیٹھا ہے کافی نوٹی ہے اور وہ جب کرنے لگتی ہے جیسی فیوکول کی خوشبو سے آتی ہے جب وہ thermacol کو چپکا رہی ہے تو اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ترنت اس کی جھپٹتا ہے اس کو بدلہ تو لے کے رہوں گا اینی صبح سے لگی اور بارہ ایک بجے project complete کرتی ہے تب تک کھانا بھی بن جاتا اس کی ممی کہتی کہ اینی بیٹا کھانا کھالو وہ کھانا لے کے ٹی وی کے کمرے میں چلے جاتی ہیں اینی کے کمرے میں ایک دادی ماں ہے جن کے گھٹنوں میں پرابلم ہے کھڑے نہیں اپاتی ہیں تو ایک کرسی بیٹھے رامان پڑھتی رہتی ہیں کم سنتی ہیں تھوڑا اور وہ وہی پر بیٹھی ہوئی ہیں تب ہی جیسی اینی وہاں جاتی ہیں تو کتہ کہتا ہے اب پورا بدلہ لینے کا ٹائم آ گیا اور کتہ جم کرتا ہے ٹیبل پہ اور سارے project کو تحس نیس کرنے لگتا اور تھوڑی دیر میں چیتڑے اڑھا دیتا ہے تو اینی کی دادی یہ دیکھ رہی ہوتی ہے تو چلاتی ہے اینی اینی بیٹے تمہارا project توڑ دیا اینی تو ٹی وی چلا کے بیٹھی اسے کچھ پتہ نہیں اینی تھوڑی دیر میں آتی ہے جب دوبارہ کچھ کھانا لینے تو دیکھتی ہے وہاں تو غزب ہو گیا سب فیلہ پڑا ہے اسے اتنا گصہ آتا ہے وہ ممی کو بلاتی ہے ممی دیکھو میری پوری محنت تباہ کر دی دیکھو پورا project ختم کر دیا ممی بھی دوڑ کے آتی ہے تو ممی جو ہے پہلے تو کتے کو لگاتی ہے دو چھار اور پھر دادی ماں کہتی ہے آپ کو اتنا تمیج نہیں کہ آپ دیکھ کے بتا نہیں سکتے کہ کتے نے یہ سب کر دیا اور آپ کو پتہ ہی چلا تو دادی ماں کہتی ہے بڑے پیار سے بیٹا میں نے تو آواز لگائی تھی پر اینی اینی بولتے بولتے میرا غلط آگ گیا پر اینی ہی لیٹ تھی اینی ہی لیٹ آئی دیکھو اینی ہی لیٹ کو میں نے کٹ کیا تھا اینی ہی لیٹ پہنچ تو میں کیا کروں تو میں تو پتہ یہ گھٹنوں کا دن اور اس طریقے سے اینی کا پورا کو کہتے ہیں اینی ہی لیٹ اینی ہی لیٹ کے لیے میں نے خک کیا آپ کے کبھی ختم نہیں ہوگا اور آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا اینی ہی لیٹ کے دوارہ دوارہ so these are my five words I hope students you will enjoy and you are enjoying this series words with Nagendra and I'll keep bringing such kind of words and very important words and please be assured that these words are going to appear in your exam so stay with me stay tuned and like subscribe and share with your friends till then thank you have a nice day